حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمایا دھونڈنے نکلو گے نہ دھونڈنے تمہیں یہ ملیں گی دھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرت شیر خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹہ لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شیر خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو تم اونٹھوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے جیت جاؤ گے دوستو دنیوں میں اگر یہ بات آگئی تا بچ جاؤ گے دل تھنڈا رہے بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی نرازگی کا سبب بن جائیں اپنے گناہوں سے ڈرو اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا تمہیں پتا نہیں تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے فیضیاب ہو جاؤ گے اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتا نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور پانچمی بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں سبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے اپنی زندگی سبر کے ساتھ گزارنا زندگی میں کبھی بے سبرے نہ ہونا حوصلہ نہ چھوڑ جانا سبر بزدلی نہیں ہوتا سبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں سبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں سبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں سبر کا مقام ہے یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں پانچ باتیں